سردار شمیم خان چیف جسٹ گلگل بلتستان تائیونات وزیراعظم نے نئے چیف جسٹ گلگل بلتستان کی تقروری کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا سردار شمیم خان چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں سردار شمیم خان چیف جسٹ گلگل بلتستان تائیونات ہو گئے یہ تائیوناتی کی گئی ہے جو کہ اب وزیراعظم نے نئے چیف جسٹ گلگل بلتستان کی تقروری کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے سردار شمیم خان چیف جسٹ گلگل بلتستان تائیونات کر دیا گئے ہیں اور اس پر نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے سردار شمیم خان چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس تائیوناتی کے حوالے سے جو کہ وزیراعظم نے نئے چیف جسٹ گلگل بلتستان کی تقروری کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے سردار شمیم خان چیف جسٹ لاہور ہائی کورٹ کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں ان کی کارکردگی پہلے بھی اچھی ثابت ہوئی ہے اور اب ان کو تائیونات کیا گیا ہے سردار شمیم خان چیف جسٹ گلگل بلتستان تائیونات ہو چکے ہیں جس پر وزیراعظم شہباز شریف نے اس پر نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے نئے چیف جسٹ گلگل بلتستان کی تقروری کا نوٹفیکیشن جاری سردار شمیم خان چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں سردار شمیم خان چیف جسٹ گلگل بلتستان تائیونات ہو چکے ہیں اسی پر بات کریں گے محمد اشفاق سے اشواک اپڈیٹ کیجئے گا جو بالکل سردار شمیم حان کو چیف جج بلگت بلدستان تائنات کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کی منظوری کے بعد اس تقرنی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے سردار شمیم حان چیف جسیس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے پر فائد رہ چکے ہیں اور مدد ملازمت مکمل ہونے کے بعد اس عہدے سے ریٹائر ہو چکے ہیں بطور جج اور بطور چیف جسیس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم حان کے جو دور تھا اس کو بہترین کارکلتی کی طور پر دیکھا جاتا ہے اور اس دوران انصاف کیوں کو بروقت فراہمی کے لیے بہترین اکرمار کیے گئے تھے تو اب وزیراعظم پاکستان نے سردار شمیم حان کو چیف جج بلگت بلدستان تائنات کر دیا گیا ہے اور اس سے متعلق نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے شکریہ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھا اشباق شکریہ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھا